بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اس لیے روزہ دار نہ فہش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہہ دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بھو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بسندیدہ اور باقیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینہ اور اپنی شہوات میرے لیے جھوڑتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی Allah says about the fasting person He has left his food, drink and desires for my sake The fast is for me So I will reward the fasting person for it And the reward of good deeds is multiplied ten times صدق الله العظيم